مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک آئیلینڈ دکھایا جاتا ہے اور یہ تب کا ٹائم تھا جب ورلڈ وارڈ 2 چل رہی تھی اس آئیلینڈ پر دشمنوں کے دو جہاز آ کر گرتے ہیں اور اس میں سے دو سولجرز باہر آتے ہیں وہ بلکل ٹھیک تھے یہاں وہ ایک دوسری سے لڑنے لگتے ہیں اور اسی دوران دونوں جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اب ان میں سے ایک دوسری کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بہت عجیب و غریب اور بڑی سی کیریچر دکھائی جاتی ہے اور اس کا نام تھا کونگ اسے دیکھ کر یہ دونوں بہت در جاتے ہیں اور سین یہاں پر چینج ہوتا ہے اب ہمیں کافی سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہمیں جیولوجسٹ کی ایک ٹیم دکھائی جاتی ہے جس میں ایک آدمی بل تھا اور اس کا ایک ساتھ تھی بل ایک کافی ریسرچ کی بعد ایک آئیلینڈ ڈھونڈا تھا اور اسے وہاں پر جانے کے لیے کچھ فنڈس چاہیے تھے اور اس کے لیے وہ سینیٹر کے آفس میں گئے تھے یہ اسی آئیلینڈ کی بات کر رہا تھا جو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا گیا ہے اس کا کہنا تھا کہ آئیلینڈ بہت پرانا ہے اور اس پر ترہاں ترہاں کی بہت پرانی اور بہت بڑی کیریچرز رہتی ہیں لیکن دنیا ابھی تک ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تو کیوں نہ ہم ان کو ڈھونڈ لیں سینیٹر کو یہ پلان بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ اسے فنڈس دینے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن بل انہیں فورس کرتا ہے کہ پوری دنیا ایونڈ روشیا بھی اس آئیلینڈ کو کلیم کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں وہاں جانا چاہیے اور یہ سنتے ہی سینیٹر اسے وہاں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور فنڈس بھی اب ظاہر ہے وہ اکیلہ تو وہاں پر جا نہیں سکتا تھا تو وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے جس کا وہ خود ان چارج ہوتا ہے اور ساتھ بہت سارے سولڈرز کو رکھتا ہے جس میں ایک میجر بھی تھا اس نے ایک گائیڈ بھی ہائر کیا تھا جس کا نام جیمز تھا اور ساتھ ہی ان سب سینز کو کیپچر کرنے کے لیے ایک فوٹوگرفر لڑکی میسن بھی تھی اب یہ لوگ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کیس اگر ہم گم ہو جائیں تو ہم کس لوکیشن پر ملیں گے اب اگلی دن یہ لوگ سمندر پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان لوگوں نے ہیلیکوپٹر میں وہاں پر جانا تھا لیکن اگلی دن جب وہ سمندر پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ جس راستے سے ان کے ہیلیکوپٹرز نے آئیلنڈ تک جانا ہے وہ راستہ اس وقت ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ تفان آیا ہوا ہے لیکن بل اس بات پر دیان نہیں دیتا اور چھ ساتھ ہیلیکوپٹرز میں اپنی ٹیم کو بٹھا کر وہاں سے چل پڑتا ہے اب اس راستے پر پہنچتے ہی تفان بھڑنے لگتا ہے اور کوئی امید نہیں تھی کہ ان کے ہیلیکوپٹرز بچ پاتے لیکن جیسے تیسے کر کے یہ لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں اور اس آئیلنڈ پر فائنلی پہن جاتے ہیں ان میں سے ایک جیولوجسٹ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بڑی بڑی کیریچر زمین کے نیچے رہتی ہوں تو اس لیے وہ زمین کے نیچے بلاسٹ کرتے ہیں لیکن الٹا آئیلنڈ میں ہلچال مچ جاتی ہے بہت سارے جانور بھاگنے لگتے ہیں اور چیز ان کے ہیلیکوپٹرز سے ٹکرانے لگتی ہیں اور تب ہی آتا ہے بہت ہی بڑا کیریچر کانگ وہ بہت خصے میں تھا اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے میجر اپنے سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ اس پر فائرنگ شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ اس پر فائرنگ کرتے ہیں وہ تو اس سے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ان کے ہیلیکوپٹرز پر اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ سولجرز پارے جاتے ہیں اب یہ لوگ دو گروپس مناتے ہیں ایک گروپ میں بیل اور آرمی کے لوگ تھے اور دوسرے گروپ میں جیمز میسن اور باقی لوگ تھے اب جب میجر کے کافی زیادہ سولجرز مر چکے تھے تو وہ بیل پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے آخر تم ہمیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو تو بیل اسے کہتا ہے کہ یہ دنیا یہ پلانٹ ہمارا تھا ہی نہیں یہاں پر تو جانور رہا کرتے تھے اور ایسے ایسے کریچرز جن کو ہم جانتے بھی نہیں وہ مزید بتاتا ہے کہ میں ایک دن سمندر میں بورٹ پر سفر کر رہا تھا ایک بہت بڑے کیریچرز نے ہماری بورٹ پر اٹیک کر دیا اور سب مارے گئے سوائے میرے اور جب میں واپس گیا اور سب کو سب کچھ بتایا تو کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں خود ریسرچ کروں گا اور تیس سال مسلسل ریسرچ کرنے کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں کہ دنیا کو بتا سکوں گی ایسی کیریچرز ابھی بھی ایگزیسٹ کرتی ہیں وہ کہتا ہے کہ جلدے کیریچرز انسانوں پر قبضہ کر لیں گے تو اس سے پہلے ہمیں ان کو ڈھون کر انہیں کنٹرول کر لینا چاہیے اب ان کا ایک سولجر کم ہو گیا تھا تو میجر اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو ڈھوننے کے لیے جنگل کے اندر جاتا ہے لیکن چلتے چلتے ایک بیمبو ایک سولجر کے موں کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی پوری طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو ایک مکڑی نے بیمبو اس کے بیش میں اپنا گھر بنایا ہوتا ہے وہ کافی خوفناک مکڑی تھی وہ باقی سب پر بھی اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن میجر اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے یہ جنگل عجیب و غریب کیریچرز سے بھرا ہوا تھا اب ہمیں دوسری طرف وہ سولجر دکھایا جاتا ہے جو کہ گوما ہوا تھا وہ ایک ندی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کونگ دکھائی دیتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ پانی میں کونگ پر ایک بڑے سے اکٹوپس نے اٹیک کر دیا ہے لیکن کونگ نے الٹا اس کو مار کر خود کو ازاد کر لیا ہے اور اب اسے کھانے لگا ہے وہ سولجر وہاں پر ہی ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر کافی در جاتا ہے اب دوسری طرف ہمیں جیمز کی ٹیم دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک جگہ پر جا رہی ہوتی ہے تو انہیں سامنے بہت بڑا کیریچر نظر آتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا بفیلو تھا یہ لوگ اسے شوٹ کرنے سے پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ انہیں کچھ کہتا ہے لیکن وہ بچارہ بڑی معصومیت سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب یہ لوگ کچھ آگے جاتے ہیں تو انہیں کچھ جنگلی لوگ دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی تھا جو کہ انگلیش بھول سکتا تھا ان فیکٹ یہ انہی دو سولجر میں سے ایک سولجر تھا جو ہمیں مووی کے شروع میں بہت سال پہلے دکھائے گیا تھا وہ ان لوگوں کو اس قبیلے کے اندر لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے ہم دو سولجرز یہاں پر پھرس گئے تھے اور تب ہی سے یہاں پر رہ رہے تھے لیکن کچھ ہی سال پہلے دوسرے ساتھی کو ایک سکلٹ کرولر نامی کریچر نے مار ڈالا یہ عجیب و غریب کریچر زمین کے نیچے رہتا ہے اور کونگ کا جانی دشمن ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ کب سے زمین کے نیچے ہی رہ رہے تھے لیکن اس بوم کی بچہ سے جو تم لوگوں نے زمین کے نیچے بلاسٹ کیا یہ اب اوپر آ گئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ کونگ ہماری حفاظت کرتا ہے اور اگر اب اس نے کونگ کو کچھ کر دیا تو ہمیں کون بچائے گا اب جیمز کی ٹیم کے پاس بہت کم ٹائم تھا اس جگہ پر پہنچنے کے لئے تو وہ بڑا سولجر جو ان کو ملا تھا ان سے کہتا ہے کہ پیدل جانے سے کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں ایک بورٹ دیتا ہوں اور یہ سب اس کو رپیئر کرنے لگتے ہیں اسی دوران میسن دیکھتی ہے کہ ایک بفیلو پر بہت بھاری ہیلیکوپٹر گیرا ہوا ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لئے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں اٹھا پاتی تب ہی آتا ہے کونگ اور وہ بڑی آسانی سے اس ہیلیکوپٹر کو اٹھا کر بفیلو کی جان بچا لیتا ہے میسن یہاں پر کونگ کو دیکھ کر در جاتی ہے لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ جو جانویروں کے لئے اتنا رحم دل ہو سکتا ہے وہ کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے اب دوسری طرف ہمیں وہ سولجر دکھایا جاتا ہے جو کہ گمہ ہوا تھا وہ ایک جکہ پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ ریلائز کرتا ہے کہ یہ کوئی درخت نہیں بلکہ ایک کریچر ہے جیسے ہی وہ کریچر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیریچر کسی سے ڈر کے بھاگنے لگتا ہے اور جس سے وہ بھاگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکل کرولر تھا سکل کرولر آگے بھرتا ہے اور اس لو سولجر کو مار دیتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آرمی بھی آگے جانے کے لئے تیار تھی اور جیمز کی ٹیم کا بھی بورٹ ریڈی ہو گیا تھا اب وہ وہاں قبیلے والوں کو بائے بول کر نکل پڑتے ہیں اور سب کافی خوش تھے کہ اب وہ آئیلنڈ سے جا رہے ہیں اسی دوران بہت عجیب ہوگری برڈز آتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جیمز ان پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ برڈز اس آدمی کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور یہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے پھر بورٹ کے اندر واپس چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میجر کی ٹیم اور جیمز کی ٹیم میں جانا پڑے گا لیکن تب ہی وہ بورا سولجر ان کو بتاتا ہے کہ نہیں وہاں جانا بلکل بھی سیف نہیں ہے اور وہ ہمیں مار دے گا لیکن میجر کسی کی ایک نہیں سنتا اور جیمز سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اب یہ سب مل کے ایک جگہ پر جاتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے سکیلیٹین اور ہڈیاں ڈیگریٹ ہو کر فوسل فیول بن چکے تھے اور میں سے ایک آدمی سکیرٹ پی کر نیچے پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس وجہ سے آس پاس کے سکل کرولرز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ کیریچر ان پر اٹیک کر رہے تھے اور یہ لوگ ان پر فائرنگ کر رہے تھے کہ تب ہی ایک کیریچر کے موہ سے ایک سکل نکلتا ہے جس میں اسی سولجر کا لوکٹ تھا تو جیمز سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ یہاں سے اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ چاروں طرف یہ سکل کریچر تھے اب وہاں پر گرین کلر کی گیس بھی پھیل چکی تھی اور ان کے لیے ان کو مارنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن جیسے تیسے کر کے اپنی فائر گن سے ان کو مار ہی دیتے ہیں اب جیمز میجر کو بتاتا ہے کہ آپ کا وہ سولجر زندہ نہیں رہا اور ساتھی اسے لوکٹ دکھاتا ہے لیکن یہاں پر میجر تو جیسے غصے سے آگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کونگ کو نہیں چھوڑوں لیکن سب اسے بتاتے ہیں کہ اس میں کونگ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ کونگ تو حفاظت کر رہا ہے اور اگر ہم نے کونگ کو کچھ کر دیا تو سکل کرولرز ہمیں مار ڈالیں گے لیکن میجر بہت زدی تھا اور وہ نہیں سنتا تو جیمز اسے کہتا ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں اور میں اپنی ٹیم کو لے کر پورٹ کے پاس جا کر آپ کا ویٹ کروں گا اور یہ لوگ پھر سے دو ٹیمز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات میں جیمز اور میسن ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹے ہوتے ہیں کہ تب ہی دیکھتے ہیں کہ کونگ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے میسن ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور کونگ کو پیار کرنے لگتی ہے وہ آگے سے انہیں کچھ نہیں کہتا تو میسن کو کافی اچھا لگتا ہے کہ یہ واقعی اچھی کریچر ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اس کے سولجرز نے ندی کے کنارے بہت سارے بومز لگا دیئے ہیں جیسے ہی وہ بلاسٹ ہوتے ہیں تو کونگ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سولجرز کو مارنے لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ پلانٹ کو خراب کر رہے تھے لیکن آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود بھی جلنے سے بھی ہوش ہو جاتا ہے یہاں پر میجر اپنے سولجرز کو اور بوم بلاسٹ کرنے کا اوڈر دیتا ہے لیکن تب ہی جیمز وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ ہم کونگ کی وجہ سے ہی بچ پائے ہیں اور کونگ ہمارا دشمن نہیں ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں لیکن میجر نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ جب دنیا ہماری ہے پلانٹ ارث ہمارا ہے تو ہم ہی ٹاپ پر رہیں گے یہ کیریچرز کیوں ہمارے اوپر آئیں گے لیکن جیمز کے کافی سمجھانے کے بعد وہ اپنی گنز نیچے رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ تو بھی ایک بہت بڑا سکرل کرولر وہاں پر آ جاتا ہے وہ ان سے پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن کونگ بھی تب اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے میجر انہیں فارن آرڈر دیتا ہے کہ اب بومز کو ایکسپلوٹ کر دیا جائے لیکن کونگ اسے کچلتا ہوا بڑھتا ہے سکرل کرولر کی طرف ان دوروں میں بہت سائٹ ہوتی ہے اور باقی لوگ پورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ لڑائی اتنی لمبی چلتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اب دوسری طرف سولجرز اس کل کرولر پر فائرنگ کر رہے تھے اور وہ کونگ کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب کونگ پانی میں گر چکا تھا اور روڈز میں پھس چکا تھا اب ایک سولجر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ سب بومز اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے اور سکل کرولر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے کھا لے اور اس کے پیٹ میں ہی بومز ایکسپلوٹ ہو جائیں اور یہ مر جائے لیکن وہ کریچر بھی بہت چالاگ تھا وہ اسے بہت زور سے تھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر لگتا ہے اور وہیں پر وہ بومز بھی ایکسپلوٹ ہو جاتے ہیں اب وہ باقی لوگوں کے طرف بڑھتا ہے اور یہ مارنے کے لیے لیکن تب بھی کونگ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اسے زور سے گھنچتا ہے اب میسن ایک پہاڑ کی چھوٹی پر شر کے فائر کرتی ہے کہ ہیلیکوپٹرز کو اشارہ دے سکے کہ ہم یہاں پر ہیں لیکن وہ ندی میں ہی گر جاتی ہے اور اب ہمیں کونگ دکھایا جاتا ہے جو کہ پوری پاور سے اور بہت غصے میں اس کیریچر سے لڑ رہا تھا اور فائنلی وہ اس کی زبان کھینچ کر اور اسے بہت مار کر اسے ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے اور پھر وہ میسن کو پانی سے نکالتا ہے اور انسانوں کے پاس چھوڑا آتا ہے اب وہ سب لوگ یونائٹ ہو چکے تھے اور مل کے وہ لوگ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں اب آتے ہی یہ کمپنی جو آنے والے کیریچرز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھی جیمز اور میسن کو بھی ہار کر لیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑا سولجر جو کہ تیس سال پہلی اس آئی لینڈ پر آ کر گم ہو گیا تھا وہ بھی اب واپس آ چکا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ مووی انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ